اسٹریلیا نے ورلڈ کپ جیت لیا یہ ٹیم چیمپئن ہے اور یہ کہیں واپس آئے گی ایڈ دین اسٹریلیا جیت گیا 6 دفعہ تو اسٹریلیا ہی جیت چکے ورلڈ کپ گیم پلین جو ہوتا ہے نا وہ کلیر ہوتا ہے اسلام علیکم ویرز ویلکم ٹو آور چینل لیٹس ٹاک کافی دنوں سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کہاں غائب ہیں لیکن ہم لوگ ادھر ہی تھے ورلڈ کپ بھی ادھر ہی تھا لیکن انڈیا میچ ہار گیا تو ورلڈ کپ اختتام کو پہنچ گیا اسٹریلیا نے ورلڈ کپ جیت لیا اور بڑا ایک اچھا فائنل ہوا اور اسٹریلیا نے بڑا اچھے سے کھیلا تو آج ہم آپ کو کچھ ٹیمز کے بارے میں کچھ ٹیمز کے اس طریقے سے کمبینیشن کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی کیا جننی رہی انہوں نے کس طریقے سے کیا اور کیسے ان میں کیا کیا اچھی چیزیں تھی تو سب سے پہلے ہم ونننگ ٹیم چیمپین ٹیم ٹونٹی تھری ورلڈ کپ کی اسٹریلیا کے بارے میں بات کریں گے کہ اسٹریلیا ایسی کیا چیز بہتر کرتی ہے جو باقی ٹیموں سے وہ اوپر چلے جاتی ہے ایک ٹائم پہ وہ دس نمبر پہ بھی گئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے وہ کار دکھایا جس کی بہت کم لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز تھی لیکن جو لوگ اسٹریلین کرکٹ کو جانتے تھے جو لوگ اسٹریلیا کو سمجھتے تھے وہ جانتے تھے کہ کہیں نہ کہیں یہ ٹیم چیمپین ہے اور یہ کہیں واپس آئے گی اور وہی ہوا انہوں نے کر کے دکھایا میرے ساتھ میرے ہوسٹ ہیں مدسر جی مدسر کیا حال ہے آپ بلکل حبیب میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں ہمارے ویورز بھی ٹھیک ہوں گے کافی ٹائم کے بعد ہم ویڈیو کر رہے ہیں تو آپ نے بلکل ان کو بتا دیا کہ ورلڈ کپ اختتام پذیر ہو گیا اور ورلڈ کپ میں دو ہزار تیس کے جو نیو چیمپین ہے وہ اسٹریلیا اوبر کے سامنے آئی ہے اسٹریلیا کے آپ نے بات کی ہے کہ اسٹریلیا جو ہے ٹیم وہ بہت آؤٹسٹینڈنگ گیم کھیلتی ہے تو حبیب اسٹریلیا کو کانگراجلیشن اور انڈیا نے بہت اچھا ایک فائنل میں انہوں نے شو پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اسٹریلیا جیت گیا ہم آج تین پوائنٹ ڈسکس کریں گے اسٹریلیا کے تو سب سے پہلے پوائنٹ ہم اسٹریلیا کا ڈسکس کرتے ہیں مینٹلی کتنے سٹیبل اور کیا ان کے اوپر پریشر ہے کس طریقے سے وہ اس کو لے کر چلتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے تو مینٹل سٹیبلٹی مینٹلی پریشر اس کے اوپر تھوڑا ضاب ہمیں در بریف کریں دیکھیں مینٹلی تو بہت سٹرانگ ٹیم ہے اسٹریلیا کیونکہ جیسے آپ اگر ہیسٹری دیکھیں جو دست ورلڈ کپ ہو چکے ہیں تو چھے دفعہ تو اسٹریلیا ہی جیت چکا ہے ورلڈ کپ تو ان کے جو مینٹلی ایک آویرنیس ہے ان کو گیم کے بارے میں اور ان کے مینٹلی ایک جو ان کے گروومنگ ہوتی ہے ان کے جو کیپٹنز ٹیم کو لے کے چلتے ہیں تو وہ بہت ہی آورسٹیننگ ہے ان کے آپ پچھلے ورلڈ کپ میں بھی دیکھ لیں تو اسٹریلیا کہیں بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ ورلڈ کپ کھیلنے نہیں آیا اور جب بھی اسٹریلیا نوک اوڈ کے لیے کالیفائی کرتا ہے تو نوک اوڈ میں وہ ایک ٹوٹلی الگ مینڈ سیٹ کے ساتھ اور ایک ایک لگ سوچ کے ساتھ یعنی کہ وہ کھیلتے ہیں تو فائنل میں بھی انہوں نے ایک پوزیٹیو کرکٹ کے لیے اگریسیو کرکٹ کے لیے انڈیا کو کہیں بھی انہوں نے اپنے اوپر حاویرنیوں نے دیا اتنے بڑے کروڈ کے سامنے بھی انہوں نے ایک جو ہوتا ہے نا کہ انسان کا جو مینڈ سیٹ ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے اس کو ثابت کیا ہے کہ ہم بہت ہی مضبوط ٹیم ہیں اور ہمارا دماغ ہے اور ہماری جو سوچ ہے وہ ایک لگت جو تیس ہزار وہاں پہ آئی ہوئی تھی شائع کی ان آئے ہوئے تھے ان سب سے سٹرونگ ہے تو منٹلی بہت سٹرونگ ٹیم ہے ابھی بھی اسٹریلیان اگر مزید سر ہم لوگ ان کو ریبورٹس کہیں تو یہ کہیں کم نہیں ہوگا کیونکہ اسٹریلیان کی ٹیم کھیلتی ایسے ہے کہ جیسے ریبورٹس ہوتے ہیں کہ ان کو ایک انسٹرکشن دی جاتی ہے مزید سر تو اس طریقے سے کھیلتے ہیں ہم اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف ڈسکس کرتے ہیں مزید سر کہ اسٹریلیان کا گیم پلین جو ہوتا ہے نا وہ کلیر ہوتا ہے جیسے ہم ریبورٹس کی بات میں نے آپ سے کی ہے کہ ان کو جو انسٹرکشن دی جاتی ہے ان کی وہ بڑی کلیر انسٹرکشن ہوتی ہے کہ انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے جیسے ہم کمپیوٹر کو پروگرام دیتے ہیں کہ اس نے ایسے کرنا ہے تو اسٹریلیان کی ٹیم اس طریقے سے کھیلتی ہے اس کے اوپر تھوڑا اسی بات کریں گیم پلین جو ان کا آبیسلی بہترین ہوتا ہے ہر پلیئرز کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی کیا ایک ٹیم میں ایک ریسپونسبلیٹی ہے کس چیز کو اس نے لے کے چلنا ہے ہر پلیئر اپنی انپوٹ دے رہا ہے اور ٹیم کو ایک آہ گوملیٹی ایک جو نتائج مل رہے ہیں وہ بالکل مل رہے ہیں تو جو گیم پلین ہے وہ ہمیشہ ہومورک پورا کر کے آتا ہے ابھی ورلڈ کپ کے جو فائنل ہے اس میں اگر آپ نے سوریا کمار یاد دف کے اگنس جو ہیزل وڈ نیوور ڈالا تھا اگر اب وہ دیکھیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ ہیزل وڈ نے سوریا کمار کے ہر ایک چیز کے اوپر ہومورک کیا ہوا ہے اور جس طرح انہوں نے وہاں پہ بولنگ کی پورے پلین کے تحت جہاں پہ ان کا جو ویک زون تھا وہاں پہ ان ایٹنگ کی طور پہ جانے جاتے ہیں ان کو کہیں بھی کھلنے نہیں دیا تو اگر گیم پلین کی بات کریں تو جو آزیز ہیں وہ ان سے بہتر گیم پلین کوئی بھی نہیں کر سکتا اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم گیم میں تب ہی اترتے ہیں جب ہم نے پورا پیچھے ہومورک کیا ہو اور جب آپ کا ہومورک بہتر ہو اور آپ ہومورک کے اوپر مکمل طور پر ایفرٹ بھی کریں اور اس کی نتائج بھی ان کو ملیں تو ورلڈ کپ جیتنا ان کے لیے بائیں آت کا کھیلی ہوگا بھی ٹھیک ہے مدرسر ابھی ہم نے اسٹریلی کے چیزیں میں آپ کو ایک بات یہ بتائی کہ ایک تو وہ منٹلی کام ہے ان کے اوپر پریشر نہیں ہے ان کے اوپر منٹلی یہ چیز ان کو پتا ہے کہ یہ چیز کس طریقے سے ہونی ہے کیونکہ وہ اس چیز سے گزرتے ہیں گزرتے وقت ان کو پتا ہوتا ہے ان کا ایکسپیرینس ہے ان کا اتنا ایکسپیرینس چیزوں کا ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان چیزوں کو کس طریقے سے لے کر چلا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے اور وہ اس چیز پر عمل کرتے ہیں جب ان کو گیم پلین ملتا ہے پھر ہم ایک آخری پوائنٹ اسٹریلیا کی پوائنٹ کا ڈسکس کریں گے کہ مثال کے طور پر جب اسٹریلیا کی ٹیم پریشر میں آتی ہے جب وہ دو میچ ورلڈ کپ کے ہارے تھے دسویں نمبر پہ وہ گئے تھے وہاں سے وہ اوپر آئے ہیں تو ان کو کتنی اویرنیس ہے کہ یہاں سے نکل کے ہم لوگوں نے اوپر جانا ہے کس طریقے سے کھیلنا ہے یہ چیز ان کی بڑی اچھی تھی کیونکہ وہ دس نمبر پہ آگئے تھے دو ٹی میں دو میچ لگا تر بیک ٹو بیک ہار گئے ہوئے تھے اور پھر وہ وہاں سے نکلے ہیں اور وہ سٹیپ بے سٹیپ سٹیپ بے سٹیپ پہ ساتھ میچ گروپ کے جیتے سمی فائنل جیتے اور اس کے بعد فائنل میں جیتے تو یہ چیز بھی ان کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ابھی آپ نے اپنے ان کا بتا دیا کہ جو دو میچ جب وہ ہارے ہیں تو وہ سیٹ بیک ہوا ان کو ایک ملا کی ایک ہارٹ فیوریٹ ٹیم تھی جو کہ ٹاپ فور میں کنسیڈر ہو رہی تھی کہ یہ ٹاپ فور کے لیے کالی فائی کریں گے جب بیک ٹو بیٹ دو میچز اور وہ بھی برے طریقے سے ہارتے ہیں تو ایک بڑا سیٹ بیک لگتا ہے ٹیم کو یہاں پہ کر کوئی نارمل ٹیم ہوتی تو وہ ان کو اٹھنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا لیکن جہاں پہ آسٹریلیا کی بات کر رہے ہیں تو آسٹریلیا جو ہے وہ ان کا مائنسیٹ بہت اچھے طریقے سے ان کو گروہ کیا جاتا ہے ان کے جو بیک اینڈ پہ ان کے ہوم کے ہوم ورک انہوں نے کیا ہوتا ہے ان کے جو ٹیم کے لیڈر ہیں پیٹ کمان تو انہوں نے ٹیم کو جل کی طرح لے کے چلے ہیں اس کے بعد ان میں بیٹھ کے انہوں نے اویسلی کچھ نہ کچھ میٹنگز کی ہوں گی جس میں انہوں نے اپنی جو ویکنس اس کے اوپر کابو کیا ہوگا جو انہوں کا گیم پلان تھا انہوں نے اس کو دوبارہ ریوائز کیا ہوگا کہ ہم نے اس طریقے سے لے کے چلے ہیں اپنا کمبینیشن انہوں نے ٹیم کا دوبارہ سیٹ کیا اور اس ہی کمبینیشن کو لے کے چلے اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے مرکے نہیں دیکھا اور کوئی بھی میچ تھا انہوں نے ون سائیڈی ڈی آگے سارے میچ انہوں نے رہے ہیں افغانستان مالا میچ تھوڑا سائیڈ سے نکال دیں وہ بھی ایک انہوں نے کہہ لیں کہ افغانستان کے موں سے نکال جیتا ہوا میچ ہے تو بہت اچھے انہوں نے وہاں پہ بھی پرفارمنس دی تو اسٹریلیا کے جو ٹیم ہے وہ بہت ایک نا کہنے کہ اگر ان کو آپ دوباتے ہیں تو وہ اتنا ہی جیسے سپرنگ ہے نا حبیب سپرنگ کو ہم جب بھی دوباتے ہیں تو وہ اتنا ہی باؤنس بیک کردہ ہے تو اسٹریلیا ٹیم بھی ایسی ہے اگر آپ ان کو جتنا دوبائیں گے تو وہ اتنا ہی پریشر سے آپ کو براہ بھی ہوگا جی بلکل مدسر آپ نے بڑے اچھے سے اس بات کو میں بتایا تو اب تین چیزیں اگر کسی ٹیم بھی اچھی ہوتی ہے کہ ان کا گیم پلان اچھا ہو مینٹلی سٹیبل ہوں اور اٹیک کرنا جانتے ہوں اپنی 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 وہ سٹیج سے نکل کے اٹیک کرنا اور پھر ٹیموں کو ہرانا تو یہ اسٹریلیا کی ٹیم تھی اور ان کی جرنی آپ نے دیکھ لی کے ورلڈ کپ لے گئے وہ چھے دفعہ ورلڈ کپ جھیت چکے ہیں اور اس ٹیم وہ چیمپئنز ہیں تو کوشش آپ کو بتانے کی یہ ہی ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی ٹیم کو اوپر لے کر جانے میں بہت اہمیت کا حمل ہوتی ہیں تو اب تک کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر تو آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنا فیڈبیک دیجے گا اور شیئر کیجے گا سبسکرائب کیجے گا اللہ حافظ موسیقی